جب سے دنیا وجود میں آئی تب سے انسان شکار کیلئے مختلف طریقے اپناتا رہا وہ تمام لوگ شکار کیلئے بہت سے ہتھیار استعمال کرتے تھے اور ان ہتھیاروں میں سے ایک جدید ہتھیار تھا اور وہ تھا بھوم رہا اسٹریلیا کا وجود میں آیا ایری کون تھا اور بھوم رہن کا موجود کون تھا ان تمام سوالوں کے جوابات اور بہت سے معلومات میں آپ کو اس ویڈیو نے بتاؤں گا وہ دیکھتے رہے ہیں یہ ویڈیو برطانی کی جیلے جب مجرموں سے بڑھنے لگیں تو انہیں امریکہ شفٹ کیا جانے لگا مگر امریکہ کی ازادی کے بعد انہیں وہاں بھیجنا ممکن نہ رہا اسی دوران برطانوی نیوی کا کیپٹن جیمز کوک اسٹریلیا دریافت کر چکا تھا چنانچہ اب مجرموں کو امریکہ کے بجائے اسٹریلیا بھیجا جانے لگا جب یورپی بشیندوں نے اپنا ملک چھوڑ کر اسٹریلیا پر قبضے کرنے شروع کر دیئے تو یہاں کے مقامی بشیندوں نے ان کے خلاف مضاہمت شروع کر دی اور بقاعدہ جھڑپیں ہونے لگیں اسٹریلی حکوم نے رفتہ رفتہ ان پر قابو پا لیا لیڑی کو نامارا بھی مضاہمت کرنے والے مقامی جنگجووں میں شامل تھا ایک جھڑپ میں ٹانگ پر گولی لگنے پر جب وہ لڑنے کے قابل نہ رہا تو اس نے اسٹریلی پولیس کے ساتھ مل کر ٹریکر یعنی خوجی کا کام کرنا شروع کر دیا اور بیس سال تک کام کرتا رہا انیس سن چوون میں برطانوی ملکہ الیزیبت دوئی میں اسٹریلی کے دورے پر آئیں تو حکومت نے لیڑی کو نامارا کی خدمات کے اعتراف میں اسے بے قومی عزاز دینے کا فیصلہ کیا گمبریلے میں رہنے والی ڈربی کمیونٹی نے فنڈز اکھٹھے کر کے لیڑی کو ملکہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے اپنے قبیلے کی طرف سے اطاعت اور وفاداری کی یقین دھانی کرا سکے ملکہ سے اپنا میڈل وصول کرنے کے بعد لیڑی نے بھی ملکہ الیزیبت کو ایک ہتھیار بطور توفہ پیش کیا اس نے ملکہ کو بتایا کہ یہ شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے مقامی زبان میں بھوم ریم کہتے ہیں ملکہ یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی اس نے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فرمائش کر دی کہ مجھے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا جائے چنانچہ اس کے لیے ایک تقریب کا احتمام کیا گا جس میں بھوم رینگ پھینکنے کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا گیا جسے دیکھ کر ملکہ بڑی حیران اور خوش ہوئی بھوم رینگ اسٹریڈے کے مقامی بشینوں کا ہتھیار ہے جس کی مدد سے وہ کینگرو اور ایمو کا شکار کرتے ہیں اس میں سارا کماز شکاری کے مہارت کا ہے شکاری تاہ کر اسے ایک خاص زاویہ سے پھینکتا ہے اور اگر شکار کو نہ لگے تو یہ خود ہی ارتا ہوا شکاری کے پاس واپس پہنچ جاتا ہے یہ سو میٹر تک مار کر سکتا ہے اور جانور کی گردن پر وار کرتا ہے اس کی مخیف شکلیں اور سائز ہوتے ہیں چھوٹا بھوم رینگ چار انچ اور سب سے بڑے بھوم رینگ کا سائز چھ فٹ تک ہوتا ہے یہ جس لکڑی سے بنتے ہیں اسے مقامی زبان میں ملکہ کہتے ہیں مگر بعض اوقات انہیں بنانے کے لیے ہڈیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں بھوم رینگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو شکار کا نشانہ خطا ہونے پر واپس شکاری کے پاس آ جاتے ہیں اور دوسری قسم وہ جو واپس نہیں آتے ہیں شکاری کے پاس آنے والا بھوم رینگ عام طور پر ایل شیپ میں ہوتا ہے اور سیدھا جانے والے بھوم رینگ کی شکل تلوار سے ملتی ہوتی ہے کاریگر اسے بناتے وقت ایک خاص تقنیق استعمال کرتا ہے وہ اس سائٹ کو ریک مار یا رندے کی مدد سے رگڑ کر بریگ کر جاتا ہے اگر لکڑی کی ایک سائٹ کو رگڑ کر یا بریگ کیا جائے تو اسے دائیں ہاتھ سے پھینکا جا سکتا ہے اور اگر دوسری سائٹ کو بریگ کیا جائے تو اسے بائی ہاتھ سے پھینکنا پڑتا ہے جس طرح کرکٹ کے کھیل میں ایک سپینر باولنگ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اور کلائی کو خاص مہارت سے گھوماتا ہے اسی طرح شکاری بھی بھوم رینگ کو پھینکنے کی بہت زیادہ پریکٹس کرتا ہے اور اسے پھینکتے ہوئے اپنے ہاتھ اور کلائی کی مہارت کا استعمال کرتا ہے بھوم رینگ عام طور پر کسی شکل میں ہوا میں اڑتا ہے اگر ہم اسے سائنسی تناثر میں سمجھنا چاہیں تو بھوم رینگ کی بریگ والی سائٹ ہوا کو اس طرح کاٹتی ہے کہ فزکس کی اس طلاح میں اسے ایرو ڈائنیمک فورس پیدا ہوتی ہے اور یہی فورس اسے ایک دائرے میں گھومنے پر مجھول کرتا ہے یورپی بشیندوں نے بھوم رینگ دسمبر 1804 میں مقامی بشیندوں کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران دیکھا تھا تاہم اسے بھوم رینگ کا انام 1827 میں دیا گیا ایک روایت کے مطابق اس کا اصل نام بھومر رینگ تھا جو بگڑتے بگڑتے بھوم رینگ ہو گیا دوسری روایت کے مطابق اس کا اصل نام بھومی رینگ تھا جو مقامی زمان میں نیزہ پھینکنے والے پر کہتے ہیں اسٹریلیا کے علاوہ قدیم مصر، یورپ اور شمالی امریکہ میں بھی کھودائی کے دوران بھوم رینگ کے نمونے دریافت ہو رہے ہیں اسٹریلیا میں بھوم رینگ کے جو نمونے ملے ہیں مائرین کے خیال میں یہ دس ہزار سال قبل از مسیح پر آنے پاپو نے گینی میں پہاڑوں پر بھوم رینگ کی قدیم تصاویر بھی ملی ہیں بھوم رینگ کی شکل سے ملتا جلدہ احتیار تامل کمیونیٹی میں بکایا جاتا ہے جس سے مقامی زبان میں غولاری کہا جاتا ہے سن دو ہزار ایسی میں جب برطانی ملکہ ایلیزیبت دوبارہ اسٹریلیا کے دورے پر گئیں تو انہیں ایک بار بھر بھوم رینگ تحفے میں دیا گیا اور اسے پھینکنے کا عملی مزہرہ بھی کیا گیا جو کہ جو شکاری بھوم رینگ پھینکتا ہے اور یہ اسی کے پاس واپس آ جاتا ہے اسی طرح جب کسی شخص کے عمل اور فیل کا نتیجہ خود اسی کے طرف لوٹ ہے تو اسے بھی انگریزی زبان میں بھوم رینگ افیکٹ کہتے ہیں موسیقی